کی طرف جہاں پہ وفاقی وزیر اطلاعات گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں جب وہ آریسٹ ہوئے ان کے پاس یہ جو پاسپورٹ تھا یہ کیوں تھا جب وہ گرفتار ہوئے اور ایتھنٹک انڈین پاسپورٹ وہ کیسے آئے ظاہر ایتھنٹک انڈین پاسپورٹ ہم تو پروائیڈ نہیں کر سکتے وہ ہندوستان سے ہی انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہوا گا تیسری بات اگر وہ کور بزنس بیس جو ہے چاہ بہار سے نو گھنٹے انڈیا کہہ رہا ہے کہ انس کو اغوا کر کے لائے گیا چاہ بہار سے پاکستان تو ہم نے سوال یہ کیا ہے کہ نو گھنٹے کا سفر ہے چاہ بہار سے کوئٹا کا اگر وہ چاہ بہار سے کوئٹا نو گھنٹے میں پہنچا تو کیا اس کی تحقیقات کا کوئی ایران سے مطالبہ کیا آپ نے کیا آپ نے یہ بات پوچھی کہ وہ اگر غائب ہوا ہے وہاں سے تو کیسے ہوا ہے ان تمام سوالات کے جوابات انڈیا کی طرف سے آئی سی جے میں آئی سی آئی جے میں نہیں آئے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جس طریقے سے یہ مقدمہ چلا ہے اور جس زبردست طریقے سے پاکستان نے اپنے آرگیمنٹس مہاں پر پیش کئے ہیں وہ ان کے مطابق جو ہے وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا اور پاکستان کا کیس جو ہے وہ بہت مضبوط ہے دوسری طرف جو وہ انڈیا کیا چاہ رہا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایکوٹ کیا جائے ریلیز کیا جائے ریٹرن کیا جائے یعنی پہلے آپ اس کو بری کریں پھر آپ اس کو رہا کریں اور پھر واپس انڈیا بھیجیں یہ جو پلیز ہے یہ انڈیا کی بلکل ایک کہیے کہ بچگانہ ہے اور جس طرح سے کل خوابر قریشن صاحب نے وہاں پر کہا کہ انڈیا جھوٹ کی دیوار پر اوپر کھڑا ہے پالیوانی پارٹی میں آج یہ بات بھی جو اگریشن جو ہندوستان کی طرف سے رویہ ہے اس کی مضمت کی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نرندر مودی جو ہیں وزیراعظم ہندوستان پانچ سال کے بعد وہ الیکشنز میں جا رہے ہیں ان کو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشنز میں جانا چاہیے پاکستان مخالفت کی بنیاد پر الیکشنز جتنے کی جو پلاننگ ہے ان کی یا پولیسی ہے وہ بلکل بچگانہ ہے آپ پانچ سال اقتدار میں رہے ہیں آپ بتائیے کہ آپ نے ہندوستان کی عوام کے لیے کیا کیا ہے آپ نے اپنی جو جو وعدے کیے تھے پہلے ان کے اوپر کیا کیا ہے اس کے اوپر آپ الیکشن لڑے نہ کہ یہ کہ آپ بچگانہ طور کے اوپر پاکستان مخالفت جو ہے اس کو بہانہ بنائے ہمیں بڑی اس کے اوپر اتمنان ہے ہمارے جو فورن منسٹری نے جو شاندار کارکردگی دکھائی ہے اور الحمدللہ آج ہندوستان پوری دنیا میں تنہا ہے ہم دیکھتے ہیں یورپی یونین ہو اسلامی ممالک ہوں اور حتیٰ کہ آپ سے کچھ دیر پہلے جو پریزیڈن ٹرمپ نے بھی بیان دیا یہ تمام بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہندوستان کے موقف کو تسلیم نہیں کر رہی ہے ہم ٹینشنز میں ہم جو اس وقت ملکوں میں جو ایک بڑھوتری نہیں چاہتے ٹینشنز میں ہم ان میں کمی لانا چاہتے ہیں ہم نورملائزیشن چاہتے ہیں اور اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واضح طور کی اوپر کل ہندوستان کو آفر کیا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن جاتے ہیں انویسٹیگیشن کریں اگر وہ اس اس معاملے کے اوپر مذاکرات پہ آنا چاہیں ہم مذاکرات پہ آنے کو تیار ہیں اور ملکوں میں معاملات ایسے ہی تیہ ہوتے ہیں یہ ایک بچگانہ بات ہے کہ آپ کہیں کہ ان معاملات کو جو ہے وہ ہم اگریشن سے جو ہے وہ کریں گے ظاہر ہے اگریشن ہو تو پاکستان میں لوگوں نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئیں نہ ہی ہم کوئی ایسا ملک ہے جس کی جو کیپیبلٹی ہے جس کی فوج کو یا تو آپ جانتے نہ ہو ہماری فوج نے جس طریقے سے جو شاندار ایک جہدے مسلسل کی ایک بریوری کی جو مثالیں قائم کی ہیں وہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے لہٰذا پاکستان کی فوج کے ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پوری طرح اپنے حکومت کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاء اللہ تعالی کوئی مائی کا لال پاکستان کو کوئی آنچ نہیں پہنچا سکتا کشمیر کا مسئلہ جو ہے آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے اور جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے جو بربریت وہاں پر ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے بی جے پی نے جو نیرٹیو بنایا ہے اور کچھ اور وہاں پر جو ایک متشدد پارٹیز ہیں انہوں نے جو نیرٹیو بنایا ہے جو مسلمانوں کو وہاں پر اس کے بعد اس واقعے کے بعد نشانہ بنایا جا رہا ہے خصوصاً کشمیریوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمیں اس پر شدید تشفیش ہے اور عالمی ادارے جو ہیں انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان کو اس کے اوپر جو ہے فوری طور کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کرنی چاہیے پرائیم منسٹر صاحب نے بھی آج انسانی حقوق جو ہے ہماری فورن فورن منسٹر صاحب جو ہے وہ پہلے ہی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے چکے ہیں کشمیر کے اوپر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں اس معاملے کو ہم اور سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی واقعے کو بنیاد بنا کے آپ اس طرح سے تشدد پر لوگوں کو اکسا سکتے ہیں یہ انتہائی نامناسب جو ہے وہ روائیہ ہے اس کے بعد آج جو پاکستان میں جو آج پرائیم منسٹر صاحب نے جو ہماری ڈومیسٹک سیچویشنز ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی نیب نے کروائی کی ہے اس میں حکومت سے تو ظاہر ہے نیب نہیں پوچھتا خود ہمارے سینئر منسٹر جو تھے پنجاب کے ان کو گرفتار کیا گیا اور آج جو ہے وہ انہوں نے سپیکر صاحب کو سپیکر شند اسمبلی جو ہیں ان کو ارسٹ کیا ہے اس سارے معاملے میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم لا تعلق ہیں جہاں تک کہ نیب کی کاروائیاں ہیں ان سے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے عمل کو سیاست سے جوڑنا مناسب نہیں ہوگا اور لہٰذا امپورٹنٹ ہے کہ احتساب کا عمل انڈیپنڈنٹ رہے وہ آزادانہ چلے اور جس طرح سے ہم نے جہاں جہاں پر آپ نے دیکھا کہ نیب کی کاروائی ہوئی ہے خود چاہے وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہوئی ہے ہم نے جو رول آف لاؤ ہے اس کو سپورٹ کیا ہے اور ہمیں باقی جماعتوں سے بھی یہی امید ہے کہ وہ رول آف لاؤ کو سپورٹ کریں گے انہیں رول آف لاؤ کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر ہم پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں شکریہ جی رفاقی وزر اطلاعات فواد چودری اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے اس وقت پارلیمنٹ کے باہر وہ موجود ہیں پارلیمنٹ کا جو سیشن ہے قومی اسمبلی کا کچھ دیر کے بعد اس کا بھی آغاز ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ جو نیب کی اس وقت کاروائیاں ہیں حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آج گرفتار کیا ہے اس وقت آج جو گرفتاری ہوئی صبح میں ہی سپیکر سے اسمبلی آغاز راج زورانی کی اور ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں جو احتساب کا نظام ہے وہ شفاف ہونا چاہیے اس سے پہلے پنجاب میں ہمارے سینئر منسٹر علیم خان کو گرفتار کیا گیا تھا وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لی چلتے ہیں یہ نظام چلتا ہے اور اس کے اندر جو آپ نے قلیدی کردار ادا کیا ہے اس کا خصوصی طور پر ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی باتیں جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جس طریقے سے یہ مقدمہ چلا ہے اور جس زبردست طریقے سے پاکستان نے اپنے آرگیمنٹس مہا پر پیش کی ہیں وہ ان کے مطابق جو ہے وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا اور پاکستان کا کیس جو ہے وہ بہت مضبوط ہے دوسری طرف جو وہ انڈیا کیا چاہ رہا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایکوٹ کیا جائے ریلیز کیا جائے اور ریٹرن کیا جائے یعنی پہلے آپ اس کو بری کریں پھر آپ اس کو رہا کریں اور پھر واپس انڈیا بھیجیں یہ جو پلیز ہیں یہ انڈیا کی بلکل ایک کہیے کے بچگانا ہے اور جس طرح سے کل خابر کریشنی صاحب نے وہاں پر کہا کہ انڈیا جھوٹ کی دیوار پہ اوپر کھڑا ہے پالیوانی پارٹی میں آج یہ بات بھی جو ہندوستان کی طرف سے رویہ ہے اس کی مضمت کی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نرندر مودی جو ہیں وزیراعظم ہندوستان پانچ سال کے بعد وہ الیکشنز میں جا رہے ہیں ان کو اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشنز میں پلاننگ ہے ان کی یا پولیسی ہے وہ بلکل بچگانا ہے آپ پانچ سال اقتدار میں رہے ہیں آپ بتائیے کہ آپ نے ہندوستان کی عوام کے لیے کیا کیا ہے آپ نے اپنی جو جو وعدے کیے تھے پہلے ان کے اوپر کیا کیا ہے اس کے اوپر آپ الیکشن لڑے نہ کہ یہ کہ آپ بچگانا طور کے اوپر پاکستان مخالفت جو ہے اس کو بہانہ بنائے ہمیں بڑی اس کے اوپر اتمنان ہے ہمارے جو فورنڈ منسٹری نے جو شاندار کارکردگی دکھائی ہے اور الحمدللہ آج ہندوستان پوری دنیا میں تنہا ہے ہم دیکھتے ہیں یورپی یونین ہو اسلامی ممالک ہو اور حتیٰ کہ آپ سے کچھ دیر پہلے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بیان دیا یہ تمام بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہندوستان کے موقف کو تسلیم نہیں کر رہی ہے ہم ٹینشنز میں ہم جو اس وقت ملکوں میں جو ایک بڑھوتری نہیں چاہتے ٹینشنز میں ہم ان میں کمی لانا چاہتے ہیں ہم نورملائزیشن چاہتے ہیں اور اس لیے پرائیم منسٹر صاحب نے بڑے واضح طور کی اوپر کل ہندوستان کو آفر کیا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں انویسٹیگیشن کریں اگر وہ اس معاملے کے اوپر مذاکرات پہ آنا چاہیں ہم مذاکرات پہ آنے کو تیار ہیں اور ملکوں میں معاملات ایسے ہی تیہ ہوتے ہیں یہ ایک بچگانہ بات ہے کہ آپ کہیں کہ ان معاملات کو جو ہے وہ ہم اگریشن سے جو ہے وہ کریں گے ظاہر ہے اگریشن ہو تو پاکستان میں بھی لوگوں نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئے نہ ہی ہم کوئی ایسا ملک ہے جس کی جو کیپیبلٹی ہے جس کی فوج کو یا تو آپ جانتے نہ ہو ہماری فوج نے جس طریقے سے جو شاندار ایک جہدے مسلسل کی ایک بریوری کی جو مثالیں قائم کی ہیں وہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے لہٰذا پاکستان کی فوج کے ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پوری طرح اپنے حکومت کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کوئی مائی کا لال پاکستان کو کوئی آنچ نہیں پہنچا سکتا کشمیر کا مسئلہ جو ہے آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے اور جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے جو بربریت وہاں پر ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے بی جے پی نے جو نیرٹیو بنایا ہے اور کچھ اور وہاں پر جو ایک متشدد پارٹیز ہیں انہوں نے جو نیرٹیو بنایا ہے جو مسلمانوں کو وہاں پر اس کے بعد اس واقعے کے بعد نشانہ بنایا جا رہا ہے خصوصا کشمیریوں کو جس طریقے سے